موسیقی 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 جو کہ ایک چوزہ آ جاتا ہے ایک سیل سے ایک کا جو سیل ہوتا ہے بیرل تو ہم سوچیں تو اس کے اندر کیا کیا پایا جا رہا ہے اس انڈے کے اندر یا ایک ایک کے اندر کیا کیا پایا جا رہا ہے جس کے اندر کالوریز ہیں جس کے اندر پروٹین ہیں جس کے اندر ہیلڈی فیٹس موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیالچوم موجود ہے سیلینیم موجود ہے فوسفورس موجود ہے پارٹمنٹ اے کے ای بی سیکس بی ٹوال بی فائیب تو یہ اتنے سارے نیوٹریشن آپ کو تمام مل رہے ہیں ایک ہنٹے میں اور جہاں ہم اتنے سارے سپلیمنٹس لے رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت ایکسپنسیب ہوتے ہیں تو ان سپلیمنٹس کے بجائے آپ ہنٹے کھا سکتے ہیں اور اس کو اپنی ڈائٹ میں آج کر سکتے ہیں اور چونکہ اس میں اومیگا 3 بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ فیٹی ایسٹس بھی موجود ہیں تو یہ وہ ہیلڈی پیٹی ایسٹس موجود ہیں جو کہ آپ کو فلنس کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ کو جلدی جلدی بھوکنی لگتی تو اس لیے آپ بار بار کھانا نہیں کھائیں گے اور اس کی طرف نہیں جائیں گے تو اس انٹیک کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ کولیسٹرول بڑھائے گا آنڈا کھائیں گے تو اگر آپ کو کولیسٹرول کی پرابلم نہیں ہے تو تو دیفنیٹلی آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ ایگ ایڈسیلف کولیسٹرول نہیں بڑھاتا ہے ہم سارے لوگ جانتے ہیں ہماری باڈی میں گوڈ کولیسٹرول اور بیٹ کولیسٹرول ہوتا ہے جو گوڈ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے وہ ہونا ضروری ہے لیکن ان دونوں میں سے ایک کچھ نہیں دے رہا وہ دے رہا آپ کو ڈائیٹری کولیسٹرول دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اومائیگا 3 جہاں ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں یہ تمام چیزوں کے لیے اچھا ہے ہماری آنکھوں کے لیے بے تہاشا اچھا ہمارا کوڈنیا کے لیے بے تہاشا اچھا ہے یہ تمام فائد ہیں اس انڈے کے اندار میں نے اتنی ساری ارسٹرچیں پڑھی میں نے کہا آپ انہوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو خواتین ایکسپیکٹ کر رہی اونکے فیٹس کے لیے انفنس کے لیے سب کے لیے اچھا ہے ان کے فیٹرز کے لیے برین ڈیولپمنٹ کے لیے اچھا سپائنل کارڈ کے لیے اچھا ہے تو آپ سے انڈے کھائیے اور انجوائی کیجئے یہ ایک بہت ہی اچھی سی سورٹس ہے اتنے سارے نیوٹریشن کی جو کہ آپ کو مل سکتے ہیں صرف اصف ایکس میں بس بار بار وہی بات رپیٹ کرتی ہوں اگر ڈاکٹر کی طرف سے کسی ریزن کے تحت آپ کو منع ہے تو ہی کالگ بات ہے ادروائز کھائیے انجوائی کیجئے چلتے ہیں آپ پا کی طرف اسلام علیکم آپ پا والیکم اسلام کیا حال ہے آپ کے میں بککو ٹھیک آج تھا اپنے انڈے کی پوری اے ٹو بی سٹوری سنا دی ہے کل میں تھی ایکسائٹنگ تو میں نے کہا ایک کریا بنا رہی تو کل بتاتوں لیکن کل کل یہ تھا کہ ریسپی اتنی لندی تو نہیں تھی بات ان کے سٹرپ سے تو اویس سی وہ بھی دیکھنا لوگوں کا ضروری تھا مدب دہرے کوئی بھی چیز مس ہوتی سب کو افسوس ہوتا ہے کہ یہ ریسپی میں کچھ مرس نہیں ہونا چاہیے بلکل سہی اچھا آپ نے سارے انڈوں کے اندر والی چیزیں بتائیے انڈوں کے چھلکے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائے بہت سفائدے بند ہیں ہاں بلیز بتائیے اس میں ہی بہت کلشیم ہوتا ہے اور جیسے ہماری گھروں میں پودے لگے ہوئے ہوتے انڈوں کو آپ سکھا لیں اور سکھا کے اس کو پاودر فارم میں بنا کے اب اگر پودوں میں ڈالے تو ان کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے میں مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے ہمارے گھر میں بہت سارا ملی پلانٹ تھا تو ہماری امہ کرش کر کے اس کے اوپر ڈال دیتی تو ملی پلانٹ پر وائٹ وائٹ سپارٹ اس کے اندر بیوٹی لیوز کے اندر آتی تھی تو وہ بلکل بکر ہوا ہے وہ ڈالنا چاہیے تو میں نے کہا کہ ابھی چھلکے کیوں زائے جائے ہم کبھی کچھ بتا دیا جائے اسی صورت ویسٹ نہیں کریں بلکل بلکل صحیح ہے جی اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ لوگوں کے خیریت سے ہیں ٹک ٹاک ہیں اور آپ لوگ بھی مزے کر رہے ہوں گے اس انڈوں کی پوری جو کہانی ہے ابھیل نے آپ کو سنائی یقیناً اچھی لگ رہی کہانی نہیں ہے لیکن ایک حقیقت یعنی اتنی اچھی ریسرچ کر کے لے کر آئیے چیزیں آپ لوگوں کو بتا رہی ہیں تو بلکل آپ لوگ انڈوں کو انجوائی کیجئے کیونکہ انڈا ایک ایسی چیز ہے جو کہ میرا خیال بڑی ورسٹائل چیز ہے بل گھر میں اگر موجود ہے آپ اسے بے شمار چیزیں بنا سکتے ہیں چاہے وہ بریکفرس کا ٹائم ہے برانچ ٹائم ہے سنیک ٹائم ہے ٹی ٹائم ہے کچھ بھی آپ کو ضرورت ہے آپ بھی کچھ سے چیزیں بنا سکتے ہیں اور ایک ایسی چیزیں جس سے آپ سویٹ ان سیوری دونوں چیزیں بنا سکتے ہیں ہاں آپ کو انڈوں کے مطالق بہت ساری چیزیں بتائیں لیکن آج ہم یہاں پر بنا رہے ہیں آلو گوش شوربہ بنے گا اس کے علاوہ آلو و مٹھر کی ایک ٹکی بنے گی اور بنے گا ایک اچھا روسی چومیٹو چٹنی بنے گی دو چیزیں ہیں دو تین رسیپیز ہیں لیکن بہت اچھی ایک دوسری کو کوڈنیٹ کریں تو آئیے چلتے ہیں جلدی سے اپنے کاؤنٹر کی طرف تاکہ تین رسیپیز کو جان سکیں آئیے پلیز بلکل 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 تو اس میں ہم پہلے ہمیں کام یہ کریں گے کہ آلو گوش جو ہمانے بن رہا ہے اس کی رسیپی بنا کے آپ کو بتائیں گے جو میرے گھرے بنتا ہے اس اسٹرائل سے بنائیے گا آلو گوش تو آپ کو یقیناً اچھا لگ ہے ام شور کہ آپ کے گھر میں بھی جو بنتا ہوگا وہ بھی بے حد اچھا ہوگا تو یہاں پر یہ موجود ہے گوشت اچھا گوشت جو ہے یہ بکرے کا گوشت ہے گوشت جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں کر سکتے بات کہ یہ بوائل ہوا ہے جب آپ اپنے گھر پر بنائیں گے تو کیا گریں گے آپ کچھا استعمال کریں گے لیکن چونکہ ہمیں آپ کو کمپٹی چیز دکھانی ہے تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسا کر دیں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ دیں تو یہاں پر لیں چلی بریک لے لیں ایک کام کر دیں بریک لے لیں کوئی مسئل نہیں کوئی شو نہیں دیان ہو گیا تو پہلی ریسپی ہماری آلو گوش شوربہ بن رہی ہے جو کہ ایک ڈیفرنٹ آپا کی ریسپی ہے ویسے تو ہر گھر میں بنتی ہے سارے لوگ خوشی خوشی بناتے ہیں لیکن سمینہ آپا لے کر آئی ہیں اپنا سٹائل اپنی ایک مزیگی ریسپی جو آپ لوگوں کے ساتھ شائع کرنے لگی ہیں تو آلو گوش شوربہ کیسے بنے گا وہ پھر ایک اور ریسپی ہے تمام چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے ہماری کالیز ہو جائیں تیار آپ لوگوں سے بھی بہت ساری باتیں کرنے لیکن فلال ٹائم وہی چھوڑی سے بریک کا اور پھر آپ کو جوائن کرتے ہیں وکباک اور یہاں پر زبردستہ آلو گوش شوربہ ہم ابتدا کرنے لگے تھے بلکل بلکل اور اب جانتے ہیں اس کی ڈیٹیلز اچھا ایک کام کرتے ہیں اچھا میں نے آپ کو تفصیلات تو بتائی دی تھی تو یہاں پراہ ہم شامل کریں گے اچھا اب آپ اس کو بنا سمتی میں بنائیں یا پھر آپ فوجی سپریم کوکنگ اوئل میں بنائیں it's up to you ہمیں کام کرتے ہیں فوجی سپریم کوکنگ اوئل میں اس کو بنائیں گے ابھیل دیجے گا جے دیجے فوجی سپریم کوکنگ اوئل فورٹی فائد ویڈ ویٹیمنز اے انٹی کولیسٹرول سے سو پیسٹ پا بس 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 ٹھیک ہے جی یو ایچ ری ٹویٹی ڈبل رفائن گارانٹیڈ اچھا یہاں پر ہم نے آدھا کپ ڈالا ہے فوجی سپریم کوکنگ اوئل اور ڈالیں گے یہاں پر یہ پیاس جو کہ چھوٹی سی سائز کی ایک پیاس تھی وہ ہم نے اس میں ڈال دی یہ ہلکی سی ہو جائے گی پیاس تو اس میں ہم کیا کچھ ڈالیں گے آپ کو ہم بتاتے ہیں اس میں جائے گا ٹیماتر پیس کے ڈالیے گا ایک بڑے سائز کا ادرک لہسن کا پیس یہ جائے گا دہی جائے گا نمک مرش مسالے سارے جائیں گے کیسے کیسے جائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ بھی ہم آپ کو بالکل اس میں بتاتے رہیں گے ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے اچھا یہاں پر یہ گوش جو ہے اس کو میں نے صرف نمک اور ذرا سی لال مرش ٹال کے بوائل کر لیا تھا یہ تقریباً فلڈن ہے یہ میرے پاس اس کو ہم جب پنائیں گے تو اس کے بعد فوری تو آپ ہم اس میں آلو شامل کر دیں گے کیونکہ اس کو ضرورت نہیں ہے کے مزید ہم اس کو کوک کریں لیکن مسالے کے ساتھ ہم اس کو تھوڑا سا ضرور اس کو بھون لیں گے یہاں پر ایک کام کرتے ہیں کہ میں دہی جو ہے وہ لے لیتی ہوں یہ میں دہی کے لیے ایک کام کرتے ہیں اچھا یہ پیاز ہے ایک پیسیوی پیاز بھی ہمارے پاس موجود ہے جو اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں یہ چلی گی اور یہاں پر میں دہی لے لیتی ہوں دیجے سپون دیجے گا یہ بھی جو سپون یہاں پر ہم آدھا کپ کے قریب ہم دہی لے لیتے ہیں اور دہی سے ہم اچھے سے مسالے کو بھون لیں گے ٹھیک ہے جی کیونکہ دہی سے مسالہ اچھا بھونا جاتا ہے یہ دیکھیں کیونکہ شوروے والے سالن میں دہی ڈالیں لیکن یہاں ہم دونوں چیزیں ڈالیں ٹیماتر بھی ڈالنے ہیں اور دہی بھی ڈالیں اچھا ریسیپی کارڈ میں لکھا ہوا ہے ہم پہلے مسالے کو بھون لیں گے کیونکہ ہمارا گوش گلہ ہوئے اس لیے دہی کو اچھا پینٹ لیتے ہیں تاکہ یہ کہ اس میں کوئی لمس نہ آئے یہ ہو گیا اب ہم باری باری کر کے اس میں چیزیں ایڈ کریں گے ہلکا سا کریں گے زیادہ نہیں اس کو ہم کلر دیں گے یہ آلموسٹ ہو گیا ہے اور اب یہ پیاس اور ٹیماتر ٹھیک ہے جی دونوں چیزیں یہ چلے گی بھرپور پانی ڈال کے جس کو کے بوائل کیا گیا وہ کیا ہے لیکن یہ کے بارل آپ کم پانی ڈال لے گیا ادرک لیسن کا پیس یہ چلے گیا اور جائے گا اس میں اب نمک ویسے تو میں نے نمک گوش میں ڈال ہے باٹ مسالہ ہے اس کے علاوہ ہم اس میں آلو شامل کریں اس سے ساپسیں اچھے گوشت ہیں یہاں پہ ہاف کیجی اور آلو جائے اس میں آپ ٹھیکٹی جائم یا پھر آپ اپنے سامسے میں ایڈ کر سکتے ہیں پسیوی لال مرش یہ جائے گی اس میں تقریبا ون اینہ ہاف ٹی سپون پسا واد دھنیا یہ ہم ڈالیں گے اس میں تقریبا ون ٹی بل سپون حلدی جائے گی اس میں تقریبا ون پور ٹی سپون سے بھی تھوڑی سی کمیر ایڈ کریں گے یہ چل گیا اس کو ہم اچھے سے مکس 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 اچھی طرح سے ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اندر دہی شامل کروں دہی جائے گا دہی سے ہم مسالہ بھونیں گے پھر ہم یہ گوش ڈال کے اچھے سے بھونیں گے پھر سے پانی ڈالیں گے اور ساتھی یہ آلو ڈال دیں گے آلو میرے پاس یہاں پہ رکھے ہوئے یہ میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے یہاں پر تھوڑی سی کو تھکنس دینے کیلئے یہ میرے پاس رکھا یہاں پر پسیوی پیاس یعنی ایک ویڈیم سائز کی پیاس کو آپ نے فرائے کرنا ہے فرائے کر کے پیس دیجئے تو اس کا بھی ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے ٹیسٹ بہت اچھا اچھی تھکنس اس کے اندر آ جائے گے چلیں یہ ہو رہا ہے اچھا یہ کام کرتے ہیں کہ جب تک یہ ہو رہا ہے ہم تھوڑا سا آ جاتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسپی کے اوپر کیونکہ اس نے بھی تھوڑا سا کام ہے ٹکی بھی بنا نہیں ہے ہمیں آلو مٹر کی چٹ پٹی سی ٹکی بنے گی اس کے لئے آلو آلو ہمارے پاس یہاں پہ ہیں تقریباً میں نے چار بڑے سائز کے آلو لیے تھے ان کو ہم نے بوائل کیا کچھ بھی اس کے اندر آئڈ نہیں کیا آپ ڈالیں گے اس میں مٹر اچھا مٹر آپ کی مرضی آپ جتنا اس میں ڈالنا چاہتے لیکن میں نے اس میں تقریباً 3 4 کپ کے قریب میں نے اس کے اندر مٹر شامل کیا بوائل کیے گا مٹر نمک ڈال کے ہم نے اس کو بوائل کر لیا اب باری باری ہم اس میں چیزیں آٹ کریں گے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں کھٹائی کیونکہ چٹ پٹی سی بڑے گی تو ضرر رلی گی اس میں کھٹائی اور کھٹائی جائے گی اس میں تقریباً میں ڈالیں 1 ٹیبل سپون آپ کھٹا کم پسند کرتے ہیں کم ڈالیے گا زیادہ پسند کرتے ہیں تو سلیز زیادہ ڈال ساکتے ہیں کٹاوہ دھنیا یہ چلا گیا اس کے علاوہ کٹاوہ زیرہ 1 ٹی سپون یہ چلا گیا چاپ کیوی یہ پیاز ہے یہ جائے گی اس کے اندر اس کے علاوہ ہم اس سے بیٹ کرمز دالیں گے بیٹ کرمز کس لیے ڈالیں دو ٹیبل سپون صرف اس لیے ڈالیں کہ اس کا جو ایکسرا مانسچر ہے وہ اس کے اندر چلا جائے گا اور آپ کا جو بیٹر ہے وہ اچھا سا مطلب میڈیم سا ہو جائے گا ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بازوکت آلو جو ہے نا اسے وہ پتلا کر دے دیں نمک مش ڈالیں گے اچھا یہ بھی تقریباً ہو رہا ہے اچھا اس میں ہم ڈالیں گے نمک ذائقے کے مطابق لیکن تقریباً اس میں سوہ ٹی سپون میں نے ڈالا ہے کٹیوی لال مش وان ٹی سپون کیونکہ چٹ پٹی ہے تو یہ بھی ڈالیں گے اور پھر یہ بھی ڈالیں گے دونوں چیزیں ڈال دیوڑے اب ہم اس کو مکس کریں گے تو مکس کر کے ہم بنایں گے اس کی تکیاں بنا لیں گے چھوٹی چھوٹی تکیاں بنا لیں گے اچھا ہری مرچ ہے یہ میں بریک ٹائم میں اس میں چاپ کر کے اس میں شامل کر دوں گے تکیاں بنائیں گے تکیاں بنانے کے بعد اس کا ایک مکسچر بنائیں گے وہ ہم لیکن بعد میں بتائیں گے ابھی نہیں جاتا مکسچر بھی کچھ بھی جی جی وہ اس کے اندر ڈپ کریں گے ٹکی جی اچھا تکی بنا کر دہی 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 مکس آپ نے گلائیوہ ہوا ہے گلائیوہ ہے پہلے گوش ڈال دیں باقی مسائلیں ساتھ ساتھ جائیں گوش بھی اچھا بن جائے گا اور مطن بیف جو بھی آپ کا دل چاہیں لیکن یہ مطن سے زیادہ اچھا بند ہے بیف سے بنانا چاہیں تو بیف سے بنا سکتے ہیں باقی مسائلیں بنانا چاہیں بہم means باگی بان چکن سے بنا سکتے ہیں میں چکن کو گوڈ بائی کر دیا ہے ہاں خاصا اچھا مجھے کبھی بیتنی پسند بھی نہیں تھی اور اب تو مجھے بے کہ نہیں چکن نہیں ہونا چاہیے اور ہے تو پھر وہ تھوڑی والی ہونا چاہیے بولنس نہیں ہونا چاہیے اچھا میں کھا لیتی ہے چکن سے مجھے شو نہیں ہے لیکن میں یہ سبزی وفزی کے ساتھ میں کہتا ہوں بھئی وہ ہو یہ والا گوشت اچھا کیا کریں بریک لینا ہے ہمیں اچھا میں کام کرتی ہوں کہ یہ میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے یہ گوشت ہے اور یہ گوشت بھی ہڈی والا ہے ٹھیک ہے جی یہ ڈال کے ہم اکام کرتے ہیں اس کو ہم بھون لیں گے بھونے کے ساتھ ہم بھونے کے ساتھ ہم اکام کریں گے یہ پانی یعنی جس کی تھوڑی بہت یخنی یخنی تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ہم نے اس سے وائل کیا تھا تو یہ بچا ہوا ہے یہ بھی اس کے اندر ڈالیں گے ساتھ آلو بھی ڈالیں گے سب کچھ کریں گے جب ہم بریک سے واپس آگے کے لئیے لیے بھی پانی ڈیپ ہوا ہے وہیں پھاراں جا رہا ہے جبکہ گوشت اور مسالہ جو بھونا جا رہا ہے جبکہ گوشت ریڈی ہے آپ یہ ہندیل پرسنٹ دان ہے آہ نہیں نائنٹی فائز پرسنٹ تھوڑا سا کسی ریس بھی آلو کی وجہ سے آلو کی ساتھ اوکے تو اس کو فیلال بھون رہی ہیں پھر اس کا جو شوربہ ہے گوشت کا وہ جو آپ کو نظر آیا تا ساتھ وہ بھی آٹ کرنا ہے پھر آلو آٹ کرنا ہے یہ کیسے ہونا ہے یہ تمام چیزوں کے بارے میں جاننا ہے آلو ٹکی چٹ پٹی آلو ٹکی جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ اور مزے کی ہے کیسا بیٹر تیار ہوگا کیسے ڈپ ہوگی یہ ریسیپی ہے اینڈ روستڈ ٹومیٹو چٹھنی خاص مزہدارز یہ آپ لگوں کے لیے رکھی گئی یہ ریسیپی تو فل ڈیٹیل شیئر کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد یہ وقت باک یہاں پر آلو کو شوربہ اور ساتھ میں چٹ پٹی آلو ٹکی بن رہی ہے ٹکی کے شیپ ہو چکے ہیں ہاں بلکل اچھا یہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ ہم نے اس کو چینج کیا پین کو چینج کیا پانی اس میں تھوڑا زیادہ چلا گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں اس کو ہم ابھی درائے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی وہ جو پانی اس میں جو تھا وہ جو ہم نے ڈالا وہ تھا اس کا گوشت گوشت وہ بھی میں اس میں ڈال دیا تو یہ دیکھیں اس طرح سے گھاڑا ساس کا شوربہ اب ایک کام یہ کرتی ہے میں زیادہ وہ نہیں کرتی تردود نہیں کرتی آپ کو بھی بتاتی ہے کہ ابھی اس طرح کی غلطی ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا میں آلو سیور ڈال دیں ٹھیک ہے جی آلو ڈالیں ابھی تھوڑا سا پانی کیجئے گا مجھے ابھی تو کیری پہلے ہی پانی زیادہ ہو گیا نہیں نہیں مطلب اب اس کو میں ڈرائے نہیں کر رہی کیونکہ میں بھون چکی تھی گوشت ڈالیے گا بس ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس کو ہم گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے باقی چیزیں کیا کچھ ڈالیں گی ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں کور کر دیتی ہوں اور خود ہی تھوڑا سی تھوڑی دیر کے بعد ہی آئل جو اچھا سا اس پہ آ دے گا پہلے آنش کو تیس کریں پھر اس کو دھیمی کیجئے گا اچھا آلو مٹھے ٹکی جو ہم بنا رہے ہیں اس کو ہم پر دیسی سٹائل سے بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ہم ایک بیٹر تیار کریں گے اس کا ایک بیٹر بنے گا بیٹر میں ڈپ کریں گے اور ڈپ کر کے فوجی سپریم کوکنگ آئل میں اس کو ہم چاہیں تو ڈپ فرائی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بیسن چلا گیا تکیبیں چار ٹیبل سپون اس کے علاوہ اس کو کرسپینس کے لئے ہم اس کے اندر شامل کریں گے چاول کا آٹا چاول کا آٹا میں اس میں دو ٹیبل سپون ڈال لیا ون اور یہ ٹو ٹیبل سپون یہ چلا گیا اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس میں اجوائن اجوائن میرے پاس یہاں پہ موجود ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب ڈالیں گے اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا نمک مرچ ڈالنا ہے تو نمک جائکے کے مطابق پر تھوڑا سا اس میں کمی رکھے گا ہاف ٹیسپون نمک چلا گیا پسی وی لال مرش یہ بھی تقریباً ہاف ٹیسپون حلدی اس میں جائے گی تقریباً وان فور ٹیسپون اس سے درستہ اس کا کلر اچھا سا برائٹس آئے گا یہ گئی اوچہ دہرے ہم چاہیں گے کہ کرسپی رہے تو اس میں ہم ڈالیں گے یہ تھوڑا سا سوڈا ٹھیک ہے نا ایک چھٹکی ہم ڈال دیں گے اس میں سوڈا اور اس کا ایک پتلا والا بیٹر بنے بہت پتلا نہیں لیکن میڈیم سام اس کا ایک بیٹر تیار کریں گے مطلب مجھے سے لگ رہا ہے کہ اچھی سی بارش ہو رہی ہو تب بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں موتو کل ہو گئی ہے بھی ہاں ایسے پکارے سموسے اور کچوریاں یہ ہوتی ہیں لیکن الو ٹکی بھی بڑی زبردست ہی ہے یہ بارش ہو رہی ہے تو آپ بنا لیں انجوائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے سموس سا اس کا ٹیکچر ہونا چاہیے تاکہ اچھی سی کوٹنگ ہو اور یہ زبردست سے ہمارے ٹکی جو ہے وہ تیار ہو جائے یہ دیکھا آپ نے کتنی سمپل سی چیز ہے بہت کیا ہے کہ یہ آپ کو مزہ دے گی بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں بیٹر بنا کے الگ رکھ دیجئے اس کے بعد فٹا فٹ آپ نے بنا کے مطلب یہ ہے کہ یہ بنا کے فریش میں رکھ دیجئے یہ بنا کے فریش میں رکھ دیجئے بکو جب کھانے کا ٹائم ہے اس وقت فرائی کیجئے تاکہ اچھی سی ابھی میں اس کو تھوڑا سا پانی اس میں اور ڈالوں گی یہ صرف اسی دن کی سٹوری ہے ہاں اسی دن کی نہیں ایک دن بعد بھی چل سکتی ہے چلے گا چلے گا چلے گا یہ بلکل آپ ٹکی بنا کے رکھ لیجئے گا تو آپ دوسرے دن بھی اس کو بنا سکتے ہیں کیکے زہرے اس کو فریش تو نہیں کر سکتے نا آلو والی چیز ویسے بھی ہم بنا کرتے کہ اس کو فریش نہ کریں اب میں یہاں پہ کام کرتی ہوں کہ ایک پان لے لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بڑا چاہیے بڑا ہاں بڑا لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ڈالیں گے فوجی سپریم کوکنگ آئل بھرپورسا ڈالیں گے شیلو سے تھوڑا سا زیادہ جو ڈی فرائنگ بھی نہیں چیلو سے تھوڑا سا زیادہ اس میں کر لیں ٹھیک ہے چی کر ایس کو ہم گرم ہونے دیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس کی کنسسنسی یہ بہت تھک ہے اس کو تھوڑا سا میں پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا ایک آپ کو دکھا دوں گی ٹھیک ہے کیونکہ بہت تک کر دیں گے تو وہ اچھی نہیں رہے گی اتنا ہو کہ ٹکی کو پر ٹک جائے ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں جب ہم پکوڑے بناتے اس سے یہ پتلا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا ہم نے سوڈا بھی اٹ کیا آپ کو مطلب کوئی ٹینشن نہیں ہے نا ہاں 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 مطلب دیکھ آپ کیا رہی ہے سکبہ بنا کے رکھا تو رات میں نہیں 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 بلکل کر سکتے بلکل کر سکتے لیکن سوڈا چاہے تو لاس میں ڈال دیجئے آن دا سیف سائٹ ٹھیک ہے اس کو ہم اچھا سا سمود سا بنا لیتے ہیں تیل اچھا سا گرم ہوگا اچھا گرم تیل میں ہی بنائی گا کیونکہ ٹھنڈے میں ڈالیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ آپ کا جو بیٹر نا سارا پھیل جائے گا اور اچھا نہیں رہ گا ایک ایک کو ڈالیں گے بنائیں گے اور پھر اس کے بعد اچھا چاول کا آٹے کے مدالک میں بتانا چاہی تھی کہ چاول کا آٹا آپ بہت سائی چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں خالی سنتر اس کی روٹی ہی نہیں بنتی بلکہ ہم کچھ چیزوں کو کرسپی کرنے کے لیے اس میں ڈال دیں جیسے کہ ہم کبھی بروسٹ بھی بناتے ہیں کوئی روست بناتے ہیں تو ڈی فرائنگ کے لیے ہم جب بھی کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کے بیٹر میں تھوڑا سا چاول کا آٹا مکس کر دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا کرسپی ہو جاتا ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھی گا کہ اگر یہ آٹا زیادہ ہو جائے تو ایک اس کے کرنچینس اور کرسپینس جو وہ ختم ہو جاتی ہے اجی چوئی سا ہو جاتا تو اس لیے دیکھ بھال کے ڈالی گا دو چیزوں کا کامبینیشن یعنی کہ بیسن اور ہم نے اس کے اندر جو چاول کا آٹا ڈالے ایک اچھا کامبینیشن ہے ایک دون بیسن جو ہے اس کو بائنڈنگ دے گا اور جو چاول کا آٹا ہے وہ اس کو کرسپینس دے گا تو اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ بیسن زیادہ تھا اور چاول کا آٹا اس کے اندر ہم نے کام شامل کیا تھا اس بات کا دہان دیجئے گا اچھا ویسے چاول کا آٹا کرسپی کرتا ہے لیکن زیادہ کیا در آپ نے تو پھر گڑ بڑ ہو جائے گی نا اوکی زیادتی تو دیکھیں ہر چیز کی دیکھیں میں ذرا سا بڑی کوئی ایکشن میں ہو جاتا میں ذرا سا اس کو سلو کرنا چاہ رہی ہے یہ بہت تیز چل رہا ہے بہت فاس چل رہا ہے شوربہ آپ کو زیادہ نہیں وہ بہت زیادہ وہ رہا تھا تو میں نے کہا اس کو سلو کر دوں تاکہ ایک اچھی سی وجہ ہے اب یہ دیکھیں ہوت ہو رہا ہے اویل ہمارا اب میں اس میں ایک ایک ڈالوں گی اور میں ایک چیک بھی کر لوں گی بہت اتنا بھی نہ ہو کہ بلکل ہی آپ ڈالیں ہو مشکل ہو جائے ہاں اگر لگے کہ تیز درہ تو فوراً بند کر دیجئے گا چل رہا ہے ٹھیک ہے چاہ رہا ہے صحیح ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے لیکن اویل سی چاول کاٹا تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے موٹے سے مراد یہ ہے کہ ٹائم لیتا ہے تھوڑا سا تو اس بات کا اپنے خیال لکھنا ہے اور دوسری بات ہے کہ چاول کاٹا ایزی لی آپ کو نہیں ملتا تو نورمال اپنے گھر میں چاول لیجئے گرائنڈر ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اس سے بنائیے پی سی اے اور اس کے بعد اس کو چھان لیجئے چھاننے سے کیا ہوگا کہ اچھا فائن ہو جائے گا وہ اس کا استعمال بھی آپ آرام سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ پریشان نہیں ہوگا کہ چاول کاٹا کہاں سے آئے گا اور یہ جو ہو رہا ہے نا یہ چھوٹا چھوٹا یہ تو ہوگا اس لی پریشان نہ ہوگی گا جیسے پکوڑوں میں تھوڑا وقت ہوتا ہے پکوڑوں میں ہوتا ہے نا تو پھر آپ نے اوائل کو چھاننے اور ری ایوک ہاں بلکل اپنے اوائل کو چھان کے ہی رکھنا ہے کبھی بھی اس طرح سے نہ کریں کہ اس میں چیزیں پڑی ہوئیں اور آپ چھوڑ دیں اس سے کیا ہوگا آپ کا اوائل جلدی خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کلین کر کے رکھیں گے چھان کے رکھیں گے تو زیادہ بہتر گیا یہ والی میں بعد میں برا لوں گا اچھا خاصی ٹل چکی ہے اس میں کبھی بھی فرائن کے دوران جو ہے وہ آپ نے اوورکراوڈڈ نہیں کرنا اپنے پین کو یہ ہو رہا ہے اس کو میں ٹرن کرتی ہوں آپ کو کیسے لگتا ہے آپا کہ اوورکراوڈڈ اگر ہم یہاں پر ایک رکھ دیتے نہیں نہیں تو اس کو ٹرن کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ڈیفکل ہو جاتا ہے اب یہ ایزیلی ہینڈل ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ ہم اس کو موک کرنے کیلئی بھی سپیس ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو کہ بہت آرام سا ہم اس کو دے رہے اور یہ یہ دیکھیں یہ میں نے کہا ہے بریک لیں آپ مجھ سے مجھ سے نہیں آم بالکل لے لیجے آج میں کہہ رہی ہی آپ سے لیے اور آپ کی جانتی نہیں ہوتی تو کھڑی گا تھی انتظار کرتی ہوں اب میں جب تک ریسیٹی کروں گی پھر اس کے بعد یہ دیکھیں جی شاندار سا ہی ہی ہم اس کو کمپیٹ کروں گی جب آپ بریک سے واپس کریں گے تو انشاءاللہ یہ کمپیٹ ہوگی گولڈ براون کلر ہمیں سا ارو ما آرہا ہے مزقی ریسیپیز جہاں پر ریڈی ہو رہی ہے ایک طرف آلو کو شوربہ دوسری طف چٹ پٹی آلو ٹکی مزیدار سی ہو سکتی آپ کے ایکس ٹائم کے لیے خاص بن سکتا ہے اور پھر اس کے ساتھ سا چاہے تو ٹی پارٹی پہ بھی رکھ سکتے ہیں چاہے تو بارش ہو رہے تب بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں تو یہ انجوائی کرنے کے لیے بہترین ریسپی ہے فیلال جی ان ریسپیز کی ڈیٹن یہیں تک رکھتے ہیں پھر مزید آگے کیا ہو رہا ہے ہماری تھارڈ ریسپی بھی باقی ہے شیئر کریں گے اپنوں کے ساتھ لیکن ایک چھوٹا سے برک کے بعد واق واق دو ریسپیز جہاں تیار ہو رہی تھی جس میں سے ایک ریڈی ہو گئی بہترین زبردستی چٹ پٹی آلو ٹھیکی دیکھیں کیا اچھی کوٹنگ چھوڑے آپا یہ دیکھنا پہلے اور آپ یقین کریں اتنی کوئی شاندار اس کی کوٹنگ ہوئی نا کرسپی نا آپ نے دیکھا تھا بہت پہل رہا تھا بہتر بہت ہی اچھی سی بنی ہے آپ اس کو بلکو بنایے گا سرف کیجئے گا فٹا فٹ اور فوراں آپ نے سرف کر دینا یہاں پر میں کام کری تھی یہ پیاس دلے یہ ایک میڈیم سائز کی پیاس تھی اس کے علاوہ تین چار یہ ہری مرچیں اور یہ گیا پسا ہوا گرم مسالہ پسا ہوا گرم مسالہ تھوڑا زیادہ ہے تو اس کو اب یہ زیادہ سا مجھے پانی دیجئے گا زیادہ سا تھوڑا سا تھک ہے یہ تھوڑا سا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے آلو آلومسٹ ہمارے گل چکے نکالیں گے ہر دھنیا ڈالنا چاہے تو اس پر ڈالیے گا اور سرف کیجئے گا ٹھیک ہے اس کو میں نے چولے کو تیز کر لیا اب ہم پنایا ہے روستے ٹیمیٹو چٹنی اب میں روستے ٹیمیٹو جب میں اس کا پیلنگ کر رہی تھی اس کو جو پیل کر کے ہٹائے ہیں میں نے تو میں نے سوچا کہ مجھے آپ کے سامنے کرنا چاہیے تھے میں آپ کو بتاؤں جب آپ اس کو یہ اپنے ٹیمیٹر ہے ٹیمیٹر کو آپ نے کسی بھی چوری پہ لے لیں گھروں میں تو چوریاں بہت ہوتی ہیں کو پرانی سی چوری پہ آپ لگائیے اور ذرہا سا آئل لگائیے گا ایک سیکنڈ میں پاپس آکے بتاتی آگئی اس میں آپ نے ہلکا سا آئل لگایا اس کے بعد آپ نے پین پہ بھی کر سکتے ہیں کہ اتنی دے رکھیں کہ ذرا ڈاک سا کلر ہو جائے پھر جب وہ ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو پانی میں نورمال ٹیپ واتر میں ڈال دیجئے تو چھلکا ہار سے ہٹائیں گے تو خود بخود نکل لے گا اسی طرح سے ہری مرچوں کو بھی کیا اسی طرح سے ہم نے لہسن کو بھی کیا اس کا ہم برائیں گے ایک اچھی سیس کی چکنی مرائیں گے لیکن صرف ٹیمیٹر اوپر سے پی لوگا ہری مرچوں اور لہسن تو نہیں ہوگا نہیں وہ نہیں ہوگا اس کو دیکھیں گے تو تھوڑا پھر اگر رہ بھی جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس سے اچھا smokی ٹیس آئے گا یہ گیا اس کے اندر ٹیمیٹر ایک بڑے سائز کا ٹیمیٹر اور ساتھی سابت لیسن لیسن اور ہری مرچ یہ چلی گے دو سے تین جوے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں نمک یہ گیا نمک اس کے اندر نمک half ٹیسپون اچھا اس کے اندر ہم شامل کریں گے تھوڑا سا چلی گالک سا چلی گالک سا تقریباً اس میں ڈالیں گے ہم half a cup ٹھیک ہے آج بتاتی کوئی بڑی ٹانگ شنک رکھاتے ہیں یہاں پر پانی اس میں لیجے بس ٹھیک ہے آپ چماتر کا اپنا پانی ہوگا یہ چونکہ ہم تھوڑی بنا رہے ہیں تو اس لیس درہ ہاں سا پول درہ پانی ڈالنا پڑے گا ڈالیں گے اب اس کو بلینڈ کریں گے اور بلینڈ کر کے نکالیں گے اور پھر کیا کریں گے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ بہت ہی ساندار بنگا ہے بہت ہی جب درست بلتی ہے آم شور بنتا ہوگا ٹھیک ہے روست کیا ہے تو اس کا ایک الگ ڈفرن تیسٹ آئے گا آپ نورمل ٹیماتر ایسے ہی لے گے یا مرچی اور لیسن لے گے اچھا تھوڑا سا ابھی اس میں وینیگر بھی تھا جو میں نے دیکھا نہیں یہ وینیگر بھی چلا گیا اس کے اندر وینیگر سے کھٹا پانا ہے گا لیمن جوز بھی ڈا سکتا ہے اوکے لیکن املی مد ڈالیے گا اچھا نہیں املی مد ڈالی املی کی کھٹاس در ڈیفرنٹ ہوتی جو اتنی اچھی نہیں لگے گی یہ میں کام کرتی ہوں بہت سائی چیزیں جمع ہو رہی ہیں پہلے تو توڑا سا ان کو ریموف کرتے ہیں بیچے آم بتائیے کیا بتا رہی ہیں اچھا اس میں ہم تھوڑ آسانہ چٹنی آپ چک کیجئے بہترین سے یہ تیار ہو گئی اور ڈالیں گے اس میں ذرا سا ہرا دھنیا ہرا دھنیا ڈال گئے اس کو مکس کر دیجئے گا اچھا آپ چاہیں تو تھوڑی سی چاپ کیوی پیاز بھی ڈال دیجئے گا تو اور بھی اچھا سا سالسا سٹائل بن جا گئے یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا ہماری زبادر سی روسٹڈ ٹومیٹو چٹنی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے آپ اس کو بلکلو ٹرائے کیجئے گا اور خاص طور سے ہمارے جو یہ کٹنٹس یہ ساری ٹکی ٹکی بنی ہے نا اس کے لئے تو ساتھ تو یہ بہترین رہ گیا کیونکہ بہت سارے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ چٹنی جو ہے وہ ٹیبل پہ دسترخان پہ ہونا لازمی ہوتی کہتے ہیں کہ جی چٹنی نہیں ہے تو کھانا ہزم نہیں تھا تو اس میں آپ تھوڑی سی ویریشنز لیکھے ہیں سمپل سی چٹنی ہے لیکن بہت مزی کی آپ نے چھوڑی پہ یا سکیورز پہ کسی پہ بھی آپ لگا رہیے وڈن سکیورز پہ مت لگائیے گا نہیں تو کچھ بھی ایسا نہ کریں فرانک پان لیجئے فرانک پان پہ ہلکا سا آئل ڈالی اس میں آپ نے ٹیمارٹر ڈالے اس کے علاوہ آپ نے وہ ڈالا ہری مرشے ڈالی ہری مرشے کے بعد آپ نے لیسن ڈالا ڈال کے اس کو تھوڑا سی دیر کے لیے کور کر کے رکھیں پہ تیز آنچ پہ رکھیں اس کی جو سکن ہے نا وہ تھوڑی کالی ہونا چاہیے جب سکن کالی ہوگی ٹیمارٹر کی آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے فوری طور پہ نکل جائے گی وہ نکل جائے تھوڑی بہت لگی بھی رہ جائے تو کوئی مسہ نہیں اس سے کیا ہوگا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا لیکن آپ سوچے جلے وے سے کیسے اچھا رہے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جلنے کے باوجود بھی ٹیسٹ اچھا دے دیتی ہیں تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا کچھ لوگ جیسے جلنے کے بعد بھی اچھا لگتا ہے نہیں میں لوگوں کے مطالق کوئی کامنٹس نہیں دے سکتی ہوں میں صرف اتنی بات کروں جیسے کہ ہم فینی بناتے ہیں فینی ہلکی سی نیچے سے لگ جاتی ہے ہلکی سی اب دیکھیں اس سے بھی یہ ہے کہ بہت سارا کر کالا ہو جاتا ہے ٹیمارٹر تو آپ نے پورے کالے چھلکے نہیں ڈالنے ورنہ چٹنی کا کلر بھی خراب ہوگا اور ٹیسٹ وائس بھی اچھے ایک فلیور ایٹ کرنے کے لیے ہم ہلکا ساس پہ چھلکا چھوڑ دیں گے اگر اس پہ نہ بھی چھوڑیں تو مرچ پہ اور لہسن کے اوپر تو ہے ٹھیک ہے نا آپ نے دیکھی ریا تھا کتنا کتنا تھا اس پہ تو اس کی حساب سے آپ بنائی گا تو آپ دیکھیں گے اچھا بنے گا فینی کا بھی یہ ہے کہ جب آپ بناتے ہیں ہلکی اسی معمولی سی نیچے لگتی تو اچھا ساس کا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت مزیق لگتی یہ بنانا بھی ایک فن ہوتا ہے کہ آپ اس کے فن کے طور پر بنائیں کہ ویسے تو نوملی اگر جیسے کھیر اور فیڈنی کا ہی ہوتا ہے فیڈنی کا مومن لگنے کا خطشہ رہتا ہے جب ہم اس پہ چینی ڈال دیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر پسے بھی چاول کرتے ہیں تو جلدی لگتی ہے تو اس بات کا اپنے دہا رکھنا ہے خاص طور سے لگانی نہیں ہے ہلکی پھلکی لگ جا تو زیادہ بہتر ہے چالے بھی ہمیں بریک میں ہمیں کام کروں گے چھٹنی کے ساتھ یہ انجوائے کریں گے آپ بریک لے کے جب واپس آنگے تو انشاءاللہ ہماری یہ ڈش بھی تیار ہوگی جس کو ہم سب ہر دھنیے سے گارنیش کریں کانوکے آ آلو گو شوربا میں کچھ مزید کام دی کتنی دیر اور ہے آپا سلو فلیم پر یہ ہے پانچ منٹ ہارڈلی ہارڈلی بس 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 بریک سے آپ پاپس آئیں گے میں اس کو نکال کے لگتے ہیں کیونکہ اب یہ لاس بریک ہے ہم نے ری کیاپ دیکھنا ہے تین مزید کی ریسپیز کا جو کہ بہت ہی آسانی سے تیار ہوگی چٹنی تو شاندار زبردست اور مزیدار سے تھی یقیناً آپ لگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی لیکن کم آلو مٹر تکی جو ہے وہ بھی کچھ کم نہیں تھی پر ایک چھوٹا سا بریک اور پھر ہم آپ کو جوئن کر رہے ہیں موسیقی موسیقی یہاں پر زبردست یہ ریسپیز تیار ہیں بہت مزی کا فلیور میں جوئے کر رہی ہوں جو کہ ہے چٹ پٹی آلو مٹر تکی اوپا چھاگ گئی غزب کی زبردست ہے اور میں دو دن پہلے نجانے اس ریسپی کے لیے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نے نہ ٹرائے کیا تو پھر کچھ نہ ٹرائے کیا لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں یہ چٹنی زبردست ہے مطلب یہ ہر ایک جو فرائیڈ کوئی بھی چیز ہے اس کے ساتھ بلکل آپ سہی کہہ رہی ہیں کہ یہ کوئی بھی چیز آپ بنائیں گی اپنی دیسی جتنی بھی چیزیں بنائیں گی ایون اگر آپ چکن بروز کے ساتھ بھی آپ اس کو کھائیں گے تو یہ اس کا کامبینیشن آپ کو بہت اچھا لگے گا کیونکہ یہ کچھ ایسی چٹنی ہے جو ہر ایک کے ساتھ بہت اچھی سیٹ رہ جاتی ہے بہترین سی پہلے میں نے آلو مطر ٹکی اس میں دب کیا مینکن نہیں 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 اس کا اتنا مزے کا فلیور ہے مجھے لگا کہ ایسے ہی ڈیریکلی پہلے سپون سے تیسٹ کروں پھر ٹکی کو الگ سے ڈرائی کروں کیونکہ ٹکی کا بھی ایک مزے کا فلیور ہے لیکن چٹنی بھی بھاری ہو گئی بھاری ہو گئی بھاری ہو گئی چھریں دیکھیں چٹنی وہ صحیح بات ہے کہ آپ کھانا کتنا بھی اچھا بنائیں اس کے ساتھ جو لوازمات ہوتے ہیں تو وہ اگر اچھے ہوں اچھے سے سرف کی جائیں تو آپ کو کھانے کھانے میں مزہ آتا ہے دال چاول ہوں لیکن دال چاول کھانے بہت ساری چٹنی ہے اچار ہے سیلڈ ہے یہ تمام چیزیں آپ کو کھانے کا مزہ آتا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں لیکن میرا جیسے اپنا ایک اپینین یہ ہے کہ چٹنی ٹھیک ہے آپ بناتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی چیز کی زیورت نہ پڑے لیکن پڑتی ہیں ان لوگوں کو جو تھوڑا سا سپائسی پسند کرتے ہیں چٹ پٹا پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو زیورت پڑتی ہیں تو آپ اچھا جو لوگ کم مرچے کھانا پسند کرتے ہیں جیسے میں نے دو ڈالی تھی اس میں مرچے تھا اب ایک بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں چلی گالک سوز بھی آٹ کیا تھا تو ہلکا سکھتا میٹھا اس کا بڑا اچھا سا ٹیس ہے کیونکہ اس سے وینگر بھی گیا تھا تو پکر اس کو ٹرائے کیجئے گا کیونکہ یہ چٹنی وہ ہے جو آپ پراتے اور کباب کے ساتھ نورمل جو کباب ہمارا ہوتا ہے شامی کباب اس کے ساتھ بھی یہ بہت اچھی لگے گی نہیں یہ چٹنی وہ ہے کہ آپ پراتھا آپ کے پاس ہے آپ ایسی پراتھے کو لگا کے کھا لیں مطلب کباب کی بھی ضرورت مجھے تو بہت اچھی اچھے مجھے بتائیں میں ایسی کتنے دن چل جائے گی اگر فریجو میں رکھا مجھے دو تین دن سے زیادہ نہیں چلیں فریشنس خطا مجھاتی آپ کتی بری تو نہیں ہوگی بٹی کے تھوڑی سی کیونکہ اس میں اندر ہم نے حردھنیا ڈالا ہے اگر آپ پیاس جانے تو صرف ایک ہی دن چلائی گیا اس کو سانسا کی فارم میں آ جائے گا لیکن اگر حردھنیا بھی آپ اس وقت ڈالی گا جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آج ہی ختم اگر آپ دو تین دن رکھیں تو پھر آپ اس وقت ڈالا ہے ایڈ مت کیجے گا پیاس تو بالکل بھی نہیں پیاس تو بالکل مت کیجے گا لیکن ہردھنیا سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے آپ ڈال کے دیکھئے گا کر رہے ہیں بس لاس بتا رہی ہوں کل جو بن رہا ہے جب تک آپ آلو گو شوربہ دیکھیں ہم تو چٹنی پر اٹک گئے کیا کریں نہیں کہ اسو ہی اٹک جاتی ہے انسان کی تو پھر بس وہیں پسا رہ جاتا ہے ایڈویز کل کی دن بھی ہم خاص اور مزے کی ریسپیز بنا رہے ہیں چکن اب آپا نام دیں گی اس کو میرے پاس ہے 555 555 ایسا ہی ہے اوکے گریوی چکن 555 گریوی جان رہے ہیں ہم اور ساتھ میں ہے کوئلا کرہائی بریانی بن رہی ہے بلکل اپا اس دفعہ اس ویک آپ نے دیکھا اچاری کرہائی تھی اس سے پہلے افغانی کرہائی تھی شنواری کرہائی تھی تو یہ کرہائی بریانی بریانی سے بینے گی بہت اچھی بینے گی اس سے آپ دو ریسپیز بنا سکتے ہیں یعنی کڑھائی بنائی تو اس کو اچھے سے بھون کے آپ کڑھائی کی فارم میں بھی سرف کر ستے ہیں کل جہ میں بناوں گا تو آپ نے مرسنی کرنا میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اس کو خالی کڑھائی کی فارم میں بھی سرف کر ستے ہیں نہیں تو آپ اس سے بریانی کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور بریانی جو ہے ہماری فول ٹائم جو ہے نا آل ٹائم فیورٹ ڈش ہے جو سب کو اچھی لگتی ہے چاہے وہ چکن کی بنیوی ہو یا خالی آلو کی بھی بنیوی ہو بریانی ہونا چاہیے اس کا نام بریانی ہوتی یہ دل سے آپا کے نکلتی ہے ایسی دیانی کے لیے باتیں اینیویز کل کو شو مس نہیں کرنا ایک ریسپیز ہے کیسے دو ریسپیز کر سکتے ہیں وہ جانیں گے کل کے شو پہ تو دو مزے کی ریسپیز ہیں ویسے دیکھا جائے کل کے دن آج کے ریسپیز دیکھئے ٹرائے کیجئے گا اور فیڈباک دیجو گا ہم آپ سے اجازے لے رہے ہیں کل ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ موسیقی